مغل سلطنت کے بانی شہنشاہ زہیر الدین بابر کا پوتا اور نصیر الدین ہمائیوں کا بیٹا تھا اکبر 23 نومبر 1542 کو اس وقت پیدا ہوا جبکہ اس کا باپ شیرشاہ سوری کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ہندوستان کے تاج و تخت سے محروم ہو چکا تھا اور اپنے مختصر سے لشکر اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ادھر ادھر سرگردہ ہونے پر مجبور ہوا تھا اکبر کی پیدائش صوبہ سندھ کے مشہور قصبے عمر کوٹ میں ہوئی وہ چاند کی چودہویں رات کو پیدا ہوا اسی چاند کی چودہویں رات کے نسبت سے ہمائیوں نے اپنے بیٹے کا نام پہلے بدر الدین رکھا تھا بعد میں یہی بدر الدین تاریخ کے اوراق میں جلال الدین محمد اکبر کے نام سے سامنے آیا نصیر الدین ہمائیوں کے حالات اس وقت ایسے ناسازگار تھے کہ اپنے بیٹے اکبر کی پیدائش کے بعد اس کے پاس اتنی رغم نہیں تھی کہ بیٹے کی پیدائش کی خوشی کے اظہار پر لوگوں کو انام میں دیتا لہٰذا اس نے اپنے بیٹے کی پیدائش کی خوشی پر لوگوں میں صرف خوشبو بانٹ کر اپنی خوشی کا اظہار کر دیا تھا اکبر جب ایک سال کا ہوا تو ہمائیوں اپنے بچے کچھ لشکر کو لے کر سندھ سے نکلا اور قندھار کا رخ کیا قندھار میں اس وقت اس کا چھوٹا بھائی بھی کامران مرزا حاکم تھا لیکن قندھار کا نظم و نسق دوسرے بھائی اسکری کے ہاتھ میں تھا جو کامران مرزا اور اسکری کو خبر ہوئی کہ شیرشاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد ان کا بھائی ہمائیوں ان کی طرف آ رہا ہے تو انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں ہمائیوں ان پر حملہ آور ہو کر ان سے قندھار شہر ہی نہ چھین لے لہٰذا ان دونوں غیر ذمہ دار بھائیوں نے ہمائیوں سے اپنے بھائی کے رشتے کو سامنے نہ رکھا اور اس پر حملہ کر دیا اس حملے کی وجہ سے ہمائیوں اور اس کے لشکری افرتفری کا شکار ہوئے اور ہمائیوں اپنی بیوی حمیدہ بانو اور بجے کچھے جانسار ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا اس بھاگ دوڑ میں ہمائیوں کا بیٹا اکبر ہمائیوں سے بچھڑ کر ہمائیوں کے بھائی اسکری کے ہاتھ لگ گیا اسکری نے اپنے بھتیجے اکبر سے تو کوئی انتقام نہ لیا بلکہ اسے اپنی بیوی کے سپورد کر دیا تاکہ وہ اس کی پرورش کرے اس طرح اکبر کی پرورش اپنے باپ کی بجائے اپنے چچا کے گھر ہونے لگی ہندوستان سے نکلنے اور اپنے بھائیوں کے ناروہ سلوک سے تنگ آ کر نصیر الدین ہمائیوں نے ایران کا رخ کیا دو سال تک وہ ایران میں رہا یہاں تک کہ ایران کا بادشاہ تہماسب اس کی مدد کے لیے تیار ہوا اس دوران اکبر کی پرورش اس کی پھوپی اور ہمائیوں کی بہن خانزادہ نے اپنے ذمہ لے دی تھی آخر ایران کی مدد سے ہمائیوں نے کابل اور قندھار کو فتح کر لیا اور ان علاقوں میں اپنے قدم جمانے شروع کر دی اکبر جب اپنے باپ ہمائیوں سے بچھڑا تو اس وقت اس کی عمر ایک سال تھی لیکن جب ہمائیوں فاتح کی حیثیت سے کابل میں داخل ہوا اور اپنے بیٹے اکبر سے ملا تو اس وقت اکبر تین سال کا ہو چکا تھا شیرشاہ سوری کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ہمائیوں تو ایران چلا گیا اس کی غیر موجودگی میں ہندوستان پر شیرشاہ سوری حکومت کرتا رہا لیکن جب ہمائیوں نے ایران سے نکل کر کابل پر قبضہ کر لیا اس وقت تک شیرشاہ سوری فاتح ہو چکا تھا شیرشاہ سوری کے بعد ہندوستان میں اس کا بیٹا اسلام شاہ حکمران بنا تھا اسلام شاہ کی وفات کے بعد اس کا نو عمر بیٹا فیروز خان بارہ سال کے عمر میں حکمران ہوا لیکن اسے اس کے مامو عادل شاہ نے قتل کر کے خود تخت و تاج حاصل کر لیا تھا عادل شاہ نے تخت نشین ہونے کے بعد یہ محسوس کیا کہ بہت سے عمرہ اور سالار اس لیے اس کے خلاف ہو گئے ہیں کہ اس نے اپنے بھانجے فیروز خان کو قتل کر کے تخت و تاج حاصل کر لیا ہے لہٰذا عادل شاہ نے ان سالاروں کو اپنی مٹھی میں لینے کی غلط سے ان میں بھاری رکوم تقسیم کرنا شروع کر دی تھی اور انہیں مختلف خطابات سے نوازتا تاکہ بغاوت کے آثار پیدا نہ ہو عادل شاہ کی دوستی زیادہ تر ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو عیش و عشرت اور غلط چال چلن کے لوگ تھے اس کا زیادہ وقت بھی انہی لوگوں کے ساتھ گزرتا تھا اس لیے شیر شاہ سوری کے ساتھ جو زیادہ تر افغان تھے وہ عادل شاہ کے مزید خلاف ہو گئے گو شیر شاہ سوری نے افغانوں کو یکجہ کر کے ہمائیوں کو ہندوستان سے نکال باہر کیا تھا لیکن اب افغانوں میں بھی اتحاد نہ رہا تھا اور انتشار کا شکار ہو چکے تھے عادل شاہ ایک معمولی پڑا لکھا شخص تھا لہٰذا وہ افغانوں کو باہم رکھنے کی صلاحیتوں سے محروم تھا اس کے علاوہ وہ ایک تن آسان شخص ہونے کے باعث زیادہ تر وقت آرام اور عیش و عشرت میں گزارتا اور امور مملکت اپنے ملازموں پر چھوڑ دیتا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے اپنے کمسن بھانجے فیروز کو قتل کر کے ظالمانہ اور گھٹیا اقدام کیا تھا جس کی بنا پر سارا خزانہ لٹا دینے کے باوجود بھی عوام اور افغان عمرہ اس سے محبت نہ کر سکتے تھے اس موقع پر عادل شاہ نے ایک اور غلطی کی اپنے امیروں میں سے جسے وہ دیکھتا کہ وہ اس کے خلاف ہو گیا ہے تو وہ دوسرے امیروں کی جاگیر اسے دے دیتا اس طرح اس کے مخالفین میں اضافہ ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ بنگال میں ایک شخص تاج خان نے اپنے خودمختاری کا اعلان کر دیا بیانہ شہر میں ایک شخص ابراہیم سوری نے بغاوت کھڑی کر کے چنار شہر پر اپنی حکومت قائم کر لی ابراہیم خان سوری عادل شاہ سوری کا رشتہ دار بھی تھا وہ دہلی پر بھی قابض ہو گیا اور چند ہی دنوں میں اس نے آگرہ فتح کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا اور اپنے نام کے سکے جاری کر دیا ابراہیم کو بہت سے افغان سالاروں کی ہمدردیاں بھی حاصل ہونے لگی تھی جبکہ دوسری طرف عادل شاہ کی حکومت متزلزل ہونے لگی تھی اس کے لشکری بھی کمزور پڑ چکے تھے رفتہ رفتہ عادل شاہ کی عسکری قوت اس قدر کمزور ہو گئی کہ وہ ابراہیم سے آگرہ اور دلی واپس نہ لے سکا اب عادل شاہ کے پاس بڑے شہروں میں سے صرف گوالیار ہی رہ گیا تھا جبکہ پنجاب کے وسی علاقوں پر اس کا بہنوئی احمد خان سوری قابض ہو چکا تھا اس طرح عادل شاہ شیر شاہ سوری کی وسی مملکت کو سنبھال نہ سکا اور یہ مملکت مختلف حکمرانوں میں تقسیم ہونے لگی تھی اسی دوران ایک اور حادثہ پیش آیا عادل شاہ کچھ بغاوتوں کو فرو کرنے کے لیے گوالیار سے باہر تھا کہ اس کا بہنوئی احمد خان پنجاب سے نکل کر گوالیار کی طرف آیا جب عادل شاہ کو اس کے گوالیار آنے کی خبر ہوئی تب اس نے سوچا کہ شاید اس کا بہنوئی احمد خان سوری پنجاب کے علاوہ گوالیار پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے لہٰذا وہ مڑا اور بڑی تیزی سے گوالیار کی طرف بڑھا اس نے ارادہ کیا تھا کہ گوالیار پہنچتے ہی احمد خان کو موت کے گھاٹ اتار دے گا یا اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر اسے بینائی سے محروم کر دے گا دوسری طرف احمد خان سوری کی بدقسمتی کہ جب وہ پنجاب سے گوالیار کی طرف گیا تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے بہت سے علاقوں پر آگرہ اور دہلی کے حکمران ابراہیم سوری نے قبضہ کر لیا احمد خان سوری کو جب خبر ہوئی کہ عادل شاہ سوری اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تب وہ گوالیار سے بھاگ کھڑا ہوا اس وقت اس کے ساتھ چار ہزار سواروں پر مشتمل ایک لشکر تھا اور ان چار ہزار سواروں کے ساتھ اس نے دہلی کا رخ کیا اور دہلی کے حکمران ابراہیم سوری سے مطالبہ کیا کہ وہ پنجاب کی حکومت اس کے حوالے کر دے ابراہیم سوری نے جب ایسا کرنے سے انکار کر دیا تب احمد خان سوری اور ابراہیم خان سوری کے درمیان جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا پندرہ سو پچپن میں آگرہ کے شمال مغرب میں تقریباً اٹھارہ میل کے فاصلے پر احمد خان سوری اور ابراہیم سوری کے درمیان ہالناک جنگ ہوئی اس جنگ میں احمد خان سوری نے ابراہیم سوری کو شکست دی شکست اٹھا کر ابراہیم سوری سامبھل کے علاقے کی طرف بھاگ گیا ابراہیم خان سوری کے لشکر کے بہت سے حصے احمد خان سوری کے ساتھ مل گئے اس طرح احمد خان سوری نے دہلی اور آگرے پر قبضہ کر لیا اور دہلی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد احمد خان سے اپنا نام تبدیل کر کے اس نے سکندر شاہ کے نام سے حکومت کرنی شروع کر دی اور اپنے نام کے سکیہ جاری کروا دیئے مسجدوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کے احکامات بھی جاری کروا دیئے یہ حالات اس وقت پیش آ رہے تھے جب ہمائیوں ایران سے نکل کر کابل پر قابض ہو چکا تھا اور کابل پر اس کی حکومت تھی اب ہندوستان میں صورتحال یہ تھی کہ گوالیار مشرق میں جونپور کے علاقوں پر عادل شاہ حکومت کر رہا تھا دہلی کے علاوہ پنجاب میں روحتاس تک کے علاقوں پر سکندر شاہ سوری کی حکومت تھی جبکہ ہمالیہ کی ڈھلانوں سے لے کر پنجاب کے زلہ گجرات تک ابراہیم شاہ سوری حکومت کر رہا تھا ہندوستان کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمائیوں نے پھر ہندوستان پر اپنی حکومت خائم کرنے کا تحیہ کر لیا وہ اپنے لشکر کے ساتھ کابل سے نکلا اور پشاور کی طرف پیش قدمی کی اس کے ساتھ اس کا بہترین سالار بیرم خان بھی تھا دریائے سندھ کو بور کرنے کے بعد ہمائیوں اور بیرم خان اپنے لشکر کے ساتھ پنجاب کے شہر گکھڑ پہنچے اس کے بعد ہمائیوں نے لاہور کی طرف پیش قدمی کی دہلی کا حکمران سکندر شاہ سوری ابھی تک اپنے لشکر کے ساتھ ہمائیوں کی راہ روکنے نہیں نکلا تھا لہٰذا ہمائیوں نے لاہور پر بھی قبضہ کر لیا اور آگے بڑھ کر وہ جالندر سرہند اور حسار کے علاقوں پر بھی بغیر کسی مضاہمت کے قابض ہو گیا تھا ہمائیوں سرہند کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا کہ سکندر شاہ سوری نے اس کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی لہٰذا تیس ہزار گھڑ سواروں کے ساتھ اس نے ہمائیوں کا رخ کیا جب سکندر شاہ کا لشکر سرہند پہنچا تب پتہ چلا کہ ہمائیوں کے لشکری جالندر میں جمع ہو رہے تھے لہٰذا اس نے بھی جالندر کا رخ کیا سکندر شاہ نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ ہمائیوں اور اس کے لشکریوں کو دریائے ستلج اوبور نہ کرنے دیا جائے اور دریائے ستلج کے اس بار ہی ان پر حمدہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا جائے لیکن ہمائیوں نے بڑی برقرفتاری سے پیش قدمی کی تھی اور سکندر شاہ کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ دریائے ستلج کو اوبور کر گیا تھا دریائے ستلج کے قریب ہمائیوں اور سکندر شاہ کے درمیان ہالناک جنگ ہوئی ہمائیوں کے لشکریوں نے سکندر شاہ کے لشکر پر اس قدر جلتے پروں کے تیر پھینکے کہ سکندر شاہ کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئی اس طرح دریائے ستلج کے کنارے ہمائیوں کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی اس فتح کے بعد ہمائیوں کا سالار بیرم خان سرہند شہر کی طرف بڑھا اور وہاں کی فصیل اور قلعے کو اس نے مضبوط اور مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا جس وقت دریائے ستلج کے کنارے ہمائیوں اور سکندر شاہ کے لشکریوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی اس وقت ہمائیوں لاہور میں مقیم تھا اسے جب اس فتح کی خبر دی گئی تو اس نے فتح کا جشن منانے کا حکم دیا ہمائیوں نے اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کا رخ کیا سکندر ایک بار پھر لگ بھگ اسی ہزار کا لشکر لے کر ہمائیوں کے سامنے آیا کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اس کے لشکر کی تعداد ایک لاکھ تھی لیکن ہمائیوں نے پھر اسے شکست دی اور سکندر شاہ شکست اٹھا کر ہمالیا کی نواہی پہاڑیوں کی طرف چلا گیا اس فتح کے بعد جب ہمائیوں شہنشاہ کی حیثیت سے دہلی میں داخل ہوا تو اس کے سالاروں میں اختلافات پیدا ہو گئے ہر کوئی یہ خیال کرنے لگا کہ سکندر شاہ کو شکست دینے کے سلسلے میں اسے عالی خطابات، انعامات اور اکرامات سے نوازا جائے گا ہمائیوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے ان سارے خطابات سے اپنے بیٹے اکبر کو نوازا جس کی عمر اس وقت صرف تیرہ سال تھی اور اس نے ان جنگوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا تھا ہمائیوں کے اس اقدام سے کچھ سالار اس کے مخالف بھی ہو گئے اور بغاوت پر اتر آئے ہمائیوں نے اپنے مختلف سالاروں کو بغاوتوں کو فرو کرنے کے لیے روانہ کیا خود وہ دہلی ہی میں رہا لیکن بدقسمتی سے اسے دہلی فتح کرنے کے بعد زیادہ عرصہ وہاں رہنا نصیب نہ ہوا چوبیس جنوری پندرہ سو چھپن کو وہ دوسری منزل پر اپنے کتب خانے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ مغرب کی ازان سنائی تھی ازان سن کر ازان کے احترام میں وہ سیڑھی پر ہی بیٹھ گیا ازان جب ختم ہوئی تو نیچے اترنے لگا کہتے ہیں اس وقت اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اچانک چھڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی اپنا ہی لباس اس کے پاؤں میں فس گیا جس سے وہ سیڑھیوں سے نیچے گر پڑا اس طرح چھبیس جنوری کو ہمائیوں نے وفات پائی اپنی وفات سے چند دن پہلے اپنے سالار بیرم خان اور اپنے بیٹے اکبر کو ہمائیوں نے سکندر شاہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا جو ہمالیا کی ڈھلانوں سے نکل کر پنجاب میں داخل ہو چکے تھے بیرم خان اور اکبر نے اس وقت کلانور کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا کہ انہیں ہمائیوں کے مرنے کی اطلاع ملی بیرم خان چونکہ اکبر کا اطالیق بھی تھا لہذا اس نے کلانور میں ہی اکبر کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا بیرم خان اکبر کا اطالیق تو پہلے ہی تھا اب اکبر نے تمام مالی اور ملکی مہمات بھی بیرم خان کے سپرد کر دی تھی ہمائیوں کے مرنے کے بعد جس وقت بیرم خان اور اکبر دونوں کلانور کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھے تو ان کی غیرموجودگی میں سب سے پہلے گوالیار کے حکمران عادل شاہ سوری نے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا عادل شاہ سوری نے چونکہ اپنے بھانجے کو قتل کرنے کے بعد حکومت حاصل کی تھی اس کی اس حرکت ہی کی وجہ سے افغان سالار اسے اچھا نہ سمجھتے تھے ساتھ ہی عادل شاہ سوری بھی افغان سالاروں پر اعتماد نہیں کرتا تھا لہذا اس نے ایک ہندو ہیمو بقال کو اپنا وزیر مقرر کر لیا یہ ہیمو بقال ریواری کا رہنے والا تھا عادل شاہ سوری نے ہیمو بقال کو ایک بہت بڑا لشکر دیا اور اسے دہلی پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا دوسری طرف ہیمو بقال عادل شاہ سوری کا بھی وفادار نہ تھا بلکہ وہ ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ مغلوں کے علاوہ عادل شاہ سوری کا بھی خاتمہ کر کے وہ اپنی ایک خود مختار حکومت قائم کر سکے اور برے صغیر میں ایک بار پھر وہ ہندو حکومت کی بنیاد ڈالنے کے در پائے تھا کلانور کے مقام پر اکبر اور بیرم خان کی عجیب حالت تھی ان کے ایک طرف پنجاب میں سکندر شاہ سوری تھا دوسری طرف ہیمو بقال جو کہ دہلی پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا اگر وہ ہیمو بقال کا رخ کرتے تو پشت کی طرف سے سکندر شاہ سوری حملہ آور ہو کر ان کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا سکتا تھا اگر وہ سکندر شاہ سوری کی طرف بڑھتے تو اتنی دیر تک ہیمو بقال دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں ہندوستان کے تاج و تخت سے محروم کر سکتا تھا ان حالات میں بیرم خان اور اکبر نے آگرہ کے اپنے حاکم سکندر خان دہلی کے اپنے حاکم تردی بیگ اور سامحل کے حکمران علیق علی خان شیبانی کی طرف پیغام بھیجوائے کہ وہ ہیمو بقال کا مقابلہ کریں اور اسے کسی بھی صورت دہلی پر قبضہ نہ کرنے دیں اسی دوران اکبر اور بیرم خان کو ایک اور بری خبر ملی اس وقت ہمایوں کے سارے اہل خانہ اور رشتدار کابل میں قیام کیے ہوئے تھے بری خبر یہ آئی کہ بدخشان کے حاکم سلمان مرزا نے اکبر سے بغاوت کر کے کابل کا رخ کیا تھا اور کابل کا محاصرہ کر کے وہ اسے فتح کرنا چاہتا تھا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اکبر اور بیرم خان نے اپنے لشکر کا ایک حصہ کابل کے دفاع کے لیے روانہ کیا اس لشکر کے پہنچنے کی وجہ سے بدخشان کا حاکم سلمان خان اکبر کے عزیز و اقارب تھے انہیں اکبر نے اپنے پاس بھولا لیا دوسری طرف سکندر خان تردی بیگ اور علی قلی خان کے پاس کوئی بڑے لشکر نہیں تھے وہ ہیمو بقال کا مقابلہ نہ کر سکے کئی مقامات پر جھڑپیں ہوئیں جن میں ہیمو بقال نے مغلوں کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو منتشر کر دیا اس طرح ہیمو بقال آگے بڑھا اور دہلی پر اس نے قبضہ کر لیا دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد ہیمو بقال نے بکرمہ جیت کا لقب اختیار کیا اور اپنے نام کے سکے بھی جاری کر دیا اس دوران اکبر کے سالاروں میں سے تردی بیگ، سکندر خان اور علی قلی خان اپنے چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ساتھ سرہند کے مقام پر جمع ہو گئے تھے دہلی کے ہاتھ سے نکلنے کی خبر بیرم خان اور اکبر کو اس وقت ہوئی جب وہ جالندر کے مقام پر پہنچ چکے تھے بڑی تیزی سے انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ سرہند کا رخ کیا سرہند کے مقام پر جب بیرم خان اور اکبر پہنچے تب تردی بیگ خان نے اکبر اور بیرم خان کو مشورہ دیا کہ ہیمو بقال کے پاس بہت بڑا لشکر ہے لہٰذا اس سے ٹکرانا اپنے لشکریوں کو موت کے موہ میں ڈالنے کے مترادف ہے لہٰذا فی الحال دہلی کو اس کے حال پر چھوڑ کر ہمیں اپنا مال و اسباب سمیٹ کر اور لشکر کو لے کر کابل کا رخ کرنا چاہیے تردی بیگ چونکہ بار بار یہی مشورہ دیتا تھا کہ ہیمو بقال سے جنگ نہیں کرنی چاہیے کابل چلے جانا چاہیے اس سے بیرم خان کو یہ خدشہ ہوا کہ اس کے ان مشوروں کی وجہ سے لشکر کے اندر بدلی پھیل جائے گی اور وہ ہیمو بقال کا مقابلہ نہیں کریں گے لہذا بیرم خان نے تردی بیگ خان کو قتل کر دیا سرہند کے مقام پر جمع ہونے کے بعد اکبر اور بیرم خان نے اپنے سارے لشکر کو جمع کیا اور ہیمو بقال کا مقابلہ کرنے کے لیے دہلی کا رخ کیا اپنے ہراول لشکر کا کماندار اکبر نے علی قلی خان شیبانی کو مقرر کیا تھا دوسری طرف ہیمو نے بھی توپ خانے پر مشتمل اپنے لشکر کا ایک حصہ اکبر کی طرف روانہ کیا اس طرح اکبر کے ہراول لشکر اور ہیمو بقال کے اس لشکر کے حصے کے درمیان جنگ ہوئی اکبر کے ہراول لشکر کی کمانداری علی قلی خان کر رہا تھا اس نے ہیمو بقال کے لشکر پر حملہ آور ہو کر نہ صرف اسے نقصان پہنچایا بلکہ اس سے توپ خانہ بھی چھین لیا اس طرح اکبر اور بیرم خان اپنے لشکر کو لے کر پانچ نومبر پندرہ سو چھپن کو پانی پت کے تاریخی میدان میں داخل ہوئے دوسری طرف ہیمو بقال بھی اپنے لشکر کو لے کر پانی پت کے میدان میں داخل ہو گیا تھا ہیمو بقال نے لگ بگ پندرہ سو ہاتھی اپنے لشکر کے آگے رکھے دونوں لشکر پانی پت کے میدان میں ایک دوسرے سے ٹکرائے اور ہولناک جنگ شروع ہو گئے ہیمو بقال کی بدقسمتی کے جس وقت جنگ اپنے اروج پر تھی ایک مسلمان لشکری کا تیر ہیمو کی آنکھ کے قریب لگا اور اس کے سر کے پچھلے حصے سے نکل گیا گو اکبر اور بیرم خان کے لشکر کے مقابلے میں ہیمو بقال کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی لیکن جب ہیمو بقال زخمی ہوا تو جس ہاتھی پر وہ سوار تھا اس ہاتھی کے محاوت نے ہیمو بقال کو اس کے زخمی ہونے کی وجہ سے میدان جنگ سے پیچھے لے جانا چاہا لیکن ہیمو بقال کی بدقسمتی کہ اس وقت ایک ترک لشکری نام جس کا شاق علی خان تھا اچانک ہیمو بقال اور اس کے محاوت پر ٹوٹ پڑا اور اس نے ہیمو بقال کو گرفتار کر کے اکبر کے سامنے پیش کر دیا اکبر نے ہیمو بقال کا سر قلم کر دیا تھا اس طرح پانی پت کے میدان میں ہیمو بقال کو بدترین شکست ہوئی اور ایک فاتح کی حیثیت سے اکبر اور بیرم خان دہلی میں داخل ہوئے ہیمو بقال کے لشکری جب میدان جنگ سے بھاگے تو اکبر نے اپنے ایک سالار سکندر خان کو ان کا تاقب کرنے کے لیے روانہ کیا سکندر خان نے دور تک ان کا تاقب کر کے ان کی تعداد مزید کم کر دی لشکر میں ہیمو بقال کی بیوی بھی شامل تھی وہ کسی نہ کسی طرح بچتی بچاتی ہوئی میواد کے علاقے کی طرف بھاگ گئی اب اکبر نے ایک طرح سے اپنی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کر لیا تھا لیکن اسی دوران بدقسمتی سے اکبر اور اس کے سپاہ سالار اور اطالیق بیرم خان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے بیرم خان بنیادی طور پر بدخشاں شہر کا رہنے والا تھا اس نے اکبر کے پاس ہمائیوں کے وقت سے ہی نہایت وفاداری سے مغلوں کا ساتھ دیا تھا موسیقی 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 موسیقی